یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر جاتے تھے ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اب جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ فلان عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نصیب میں اولاد نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی وہ عورت یہ سن کر مایوس ہو گئی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کی دعا کروں گا جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی فقیر نے اس عورت کو دعا دے دی اور نیک اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے چلا گیا اللہ کی فضل اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی وہ عورت بہت خوش ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی اس عورت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی مگر اللہ نے فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نواز لیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ یہ کیا مازدہ ہے تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کبھی اولاد نہیں ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر آ پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دلیافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماظرہ بیان کر دیا یہ ماظرہ سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے کوئی چاکو ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاکو نکال کر دے دیا چاکو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ پتہ نہیں اللہ تعالی نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے کندے سے پیٹ سے اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں اللہ نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلان جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا اسی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں تب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا اے موسیٰ گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا بھی کر سکتا تھا مگر تُو نے نہیں کی اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کر لی بے شک اللہ تعالی نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے اور ان کی قوم کے متعلق اس معلومات کی بات کی جائے تو اللہ تعالی نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور انہیں نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف مبوس کیا تاکہ وہ انہیں اللہ وعدہو اللہ شریک کی عبارت کی طرف دعوت دیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے یاد رکھو جب حمد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تُو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ تعالی کے احسانات یاد دلا اس میں ہر ایک سبر و شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں اور حارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے نشبی بھائی ہیں انہیں بھی اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کی طلب پر ان کا بازو بنا کر بھیجا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ہم نے اپنی خاص رحمت و مہربانی سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر عطا کیا اس وقت بنی اسرائیل مصر میں فیرون کی حکومت کے ماں تحت ہو کے رہتے تھے اور فیرون نے انہیں ظلم و استبداد میں جکڑ رکھا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد مبارک ہے اور ان میں سے ایک فرکے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زبا کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالی نے چاہا کہ وہ فیرون کے گھر میں پر ورش پائیں تو ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا آل فیرون نے انہیں اٹھا لیا اور فیرون کی بیوی آسیا خوش ہوئی اور انہیں اس کے قتل سے روک دیا جب موسیٰ علیہ السلام پختہ عمر میں پہنچے تو اللہ تعالی نے انہیں حکمت و علم سے نوازا ایک دن بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے اور اپنے رب سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں ڈرے ڈرے سے رہنے اور انتظار کرنے لگے اور دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دشمن سے لڑ رہا ہے تو اس نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام اسے غصہ ہوئے جس سے اس شخص نے یہ خیال کیا کہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو قصص میں ہے فرمایا کہ تو وہ کہنے لگا کہ آج اس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو تو اس دشمن نے یہ خبر قوم فیرون کو دے دی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کیلئے تلاش کرنے لگے تو ایک سالے اور نیک شخص نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو قوم فیرون کے ارادے سے آگاہ کیا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ وہ مصر سے نکل جائیں ارشاد واری تعالی ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف جدا ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے میرے رب مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے اور موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل نکلے اور وہاں جا کر آٹھ سال کی ملازمت کے بدلے ایک کریم اور ایک اچھے شیخ کی بیٹی سے شادی کر لی جب مدت ملازمت پوری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر روانہ ہوئے جب تو اسینا پہنچے تو اللہ تعالی نے چاہا کہ انہیں اپنی کرامت اور نبوت اور کلام کی خصوصیت سے نوازے تو موسیٰ علیہ السلام راستے سے بھٹک گئے اور آگ دیکھی تو اپنے گروالوں کو کہنے لگے تم ذرا سی دے ٹھہر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کے اطلاع پاؤں جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں تو اپنی جوتیاں اتھار دے کیونکہ تُو پاک میدانِ طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوار کوئی عبارت کے لائق نہیں تو تُو میری ہی عبارت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشی دا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ موجزان دکھانے چاہے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاتھی زمین پر رکھیں تو وہ زمین پر رکھتے ہی ساپ بن گئی اور یہ کہ وہ اپنا ہاتھ بھگل میں ڈالیں تو وہ چمکتا ہوا نکل آیا پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ دونوں موجز لے کر فیران کے پاس جاؤ ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے کیونکہ وہ سرکسی اور فساد کی حدیں پھلان چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے آپ دونوں فیران کے پاس جائیں بے شک وہ حد سے گزر چکا ہے تو اس سے نرم گفتگو کریں شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر جائے یا تیرے حق میں مزید سرکسی نہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں ڈر ہو نہیں بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں ہمارے ساتھ بن اسرائیل کو جانے دو اور انہیں عذاب و تکلیف سے دوچار نہ کرو ہم تمہارے پاس تمہارے رب کا موزہ لے کرائے ہیں اور سلامتی اس آدمی پر ہو جو راہ حق کی پیر بھی کرے یہ سورہ تعاقی آیات نمبر تنتالیس سے سنتالیس کا ترجمہ ہے تو موسیٰ اور حیرون علیہ السلام فیرون کے پاس گئے اور اسے پیغام پہنچایا اور فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور فیرون کہنے لگا رب العالمین قوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوقات کا رب ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے صدق کی دلیل مانگی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیرون نے کہا اگر کوئی تم نشانی لے کر آئے ہو تو اسے ظاہر کرو اگر سچے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی اور وہ ایک اجدہہ بن کر ظاہر ہو گئی اور اپنا ہاتھ باہر کیا تو وہ دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا یہ صورت العراف کی آیت ہے جب فیرون اور اس کے درواریوں نے یہ کچھ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو کی تحمت لگائی اور ان کے مقابلے میں جادو گروں کو مال و دولت دے کر اکٹھا کر لیا اور پھر لوگوں کو بھی ان کے قوم تہوار پر اکٹھا کر لیا تو جادو گروں نے اپنی جادو دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھینکیں اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسہور کر دیا اور ان کے دلوں میں روپ پیدا کر دیا اور انہوں نے بڑا جادو پیش کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جادو گروں کے مقابلے میں مدد فرمائی اور ان کی تداویر کو باطل کر رکھ دیا تو جادو گر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بزریاں وہی کہا کہ اپنی لاتھی زمین پر ڈال دو تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادو گروں کے جوٹ کو نگل گئی تو حق ثابت ہو گیا اور جادو گروں کا عمل بیکار ہو گیا چنانچہ وہ سب مغلوب ہو کر رہ گئے اپنے زلط و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور جادو گر سجدے میں گر گئے انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا رب ہے اس صورت العراب کی آیات نمبر 117 122 کا ذرجمہ ہے اور جب جادو گر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو فیرون نے جادو گروں کے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا لیکن وہ ان سب تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے جابیلے اور اس کی کسی دمکی کی پرواہ تک نہ کی پھر قوم فیرون کے بڑے بڑے لوگوں نے فیرون کو یہ مشورہ دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کر دے تاکہ وہ زمین میں فساد نہ کریں تو انہوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر منوسرائیل کو صبر کرنے کی وسیعت کی اس کے بعد فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تنگی پیدا کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اور فیرون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلالے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل کر رکھ دے گا یا ملک میں فساد پرپا کر دے گا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل میں سوچ رہے تھے تو آل فیرون میں سے ایک مومن شخص جو کہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس کو اس کے زمین میں جنجوڑا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے کہنے لگا اگر وہ جھوٹا ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور اگر وہ سچا ہے تو جس چیز کا وہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے وہ آ پہنچے گا اور اس شخص نے فیرون اور اس کے قوم کے نصیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقُ الْمُبِينَ